بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درس آپ پہ پہنچایا تھا کل کا جو درس مراقبے سے متعلق تھا اس میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جو کہ ہونے بھی تھے ہونے بھی چاہیے تو ان میں سے بعض سوالات کو ہم نے یہاں نوٹ کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آج ہم ان سوالات کے جواب آپ کے خدمت میں پیش کریں یہ سوال اور جواب کا سلسلہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے سوال آپ کے ذہن میں نئی بھی ہوتے ہیں تو کوئی اور ان سوالوں کو کر لیتا ہے اور اس کے جواب کی شکل میں آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس لیے میرے درخواست ہے کہ آج کے بھی پیغام کو ہر دن کی طرح سے لاش تک دیکھیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا سوال نہیں ہے یہ تو فلاں کا سوال ہے یہ نفع بخش تو سبھی کے لیے ہے نا آج کا پہلے سوال ریڈی ٹوئچ کی طرف سے ہم نے لیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مراقبے میں بیٹنے کا طریقہ اور مراقبے میں دروشیف پڑھنا ہے یا نہیں یہ انہوں نے پوچھا ہے دیکھیں جہاں تک مراقبے بیٹنے کے طریقے کے مضالق بات ہے یہ کنیپ ہر ایک کے لیے ہے کیونکہ ہم تو ہر ایک سے مراقبہ کروانا چاہتے ہیں ہم تو ہر ایک کو کہتے ہیں مراقبہ کیجئے جن کی دروشیف کی تعداد بہت زیادہ ہیں وہ بھی مراقبہ کریں جن کی تعداد تھوڑا کم ہیں وہ بھی مراقبہ کریں یا جو بہت ہی کم پڑھ رہے ہیں صرف پانسو ہی مرتمہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہم تو کہتے ہیں کہ مراقبہ کریں کہ یہ مراقبہ کل ہم نے بتایا تھا کہ ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے جو ترقیہ ملتی ہیں وہ اپنی مثال آپ پہ ہی ہوتی ہیں تو مراقبہ بیٹھنے کے طریقے مطالق انہوں نے کہا تو میں بہت آسان کر کے اس کو کہوں کہ آپ اپنی سہولت کے ساتھ جیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں کسی تنہائی کی جگہ پر بیٹھ جائے تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ہوئی نہ یہ نہیں ہے جہاں شو شرابہ نہ ہو آپ کے لئے ڈسیبنس نہ ہو اپنے فون کو بند کر لیں یا اس کو سائلنٹ موڈ پر ڈال دیں تاکہ وہ بیچ میں ادھر تو آپ کے مراقبے میں دم آنا شروع ہوا دھیان لگنا شروع ہوا ادھر آپ کا فون کی بیلی بجنے لگے اور کوشش کریں کہ زمین پر بیٹھیں اگر آپ بزرگ ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں خودتالہ کی بنا پرحال کوئی عذر اگر آپ کو ہے آپ کسی اچھی جگہ پر پرسی وغیرہ پر بیٹھ رہے ہیں تو معذورین کے لئے تم یہاں فرض نماز کے اندر بھی ریایتیں رکھی گئی ہیں پھر بہرحال مراقبے میں کیوں نہیں ہوگی تو کوشش کریں کہ زمین پر بیٹھیں لیکن اگر آپ کو کوئی عذر ہے تو پھر اپنی سہولت کے ادبال سے کسی وغیرہ پر بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ہی بار آپ ایک ایسی حییت پر بیٹھ جائیں جس حییت پر جتنی دیر آپ نے مراقبہ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کو آدھے گھنٹہ مراقبہ کرنے کا ارادہ ہے تو آدھے گھنٹے جس حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اس حالت میں بیٹھیں یہ نہیں کہ آپ سوچیں میں تو دو زانوں بیٹھوں گا اور دو زانوں بیٹھنے میں آپ تھگے دس منٹ میں ہی اب آپ پہلو تحیی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈسرب کہیں نہیں کہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ بس ایک ہی بار ازلی بیٹھ جائیں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ میں آرام سے اتنی دیر تک اس طرح سے بیٹھ سکوں گا تو بس ایسے ہی بیٹھیں اور اگر کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجمع ہوتا ہے جیسے کئی بات تو تھوڑا سا وقفہ بنا کر بیٹھیں آپ کا تو دھیان جمع ہوا تھا آپ تو کھو گئے تھے پلتا چلا ہے کہ آپ کے کسی پڑوسی نے تھوڑی اپنی حیت چینج کرنے کے نام پر وہ آپ کو ٹچ کیا اور آپ دسٹرب ہو گئے تو تھوڑا سا اگر مجمع میں بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے تو تھوڑا سا وقفہ بنا کر بیٹھیں اگر انفراضی طور پر کرنا ہے اکیلے بیٹھیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے پھر تو کسی تنہائی کی جگہ ایسی جگہ جہاں آپ کو کوئی دسٹرب نہ ہو ایسی جگہ بیٹھیں اور مراقبہ کے درمیان میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ آپ کا دل خاموشی کے ساتھ بھلے آپ کی زبان حرکت کر رہی ہو اور نہ کر رہی ہو لیکن آپ کا دل خاموشی کے ساتھ دروشی پڑھ رہا ہوں اس طرح سے یہ اس صورت میں بتا رہا ہوں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ عالی سے متعلق آپ مراقبہ کر رہے ہیں اس صورت میں یہ والی ترتیب میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں آپ اس طرح سے دروشی پڑھیں مراقبے بہت طرح سے کرتے ہیں کرائے داتے ہیں مشاہد کے تو اس وقت جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں اچھا تازم اللہ صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب کیا پیر و مشید کی اجازت کے بغیر بھی مراقبہ ہو سکتا ہے پیر و مشید بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے کسی کو پیر و مشید مانا ہے مطلب اپنا روحانی پیشوہ مانا ہے ہم نے ان کو اپنا بڑا مانا ہے تو پھر اپنے امور میں چاہے وہ دینی امور ہوں تو نہیں ابھی امور ہوں ان امور میں آپ ان سے مشورہ کریں نا ان سے مشورہ کریں اور اگر ان سے مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے اور آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو نفع سے خالی تو ہے نہیں لقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے انشاءاللہ بہتر بہرحال مشورہ یہ ہے کہ اپنے بیرموشی سے مشورہ کریں اگر نہیں ممکن ہو رہا ہے کیونکہ آج کل کئی بار تو لوگ آئر لائن بیعت ہو جاتے ہیں شیخ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا مرید کون ہے مرید کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے شیخ سے کب کیسے بات ہو سکتی ہے نہیں ہو پاتی بعض لوگ اتنے بڑے آدمی سے بیعت کر لیتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی بات نہیں ہو پاتی تو پھر پتہ نہیں اس بیعت کا کیا فائدہ ہے تو مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال اس دور کا چلن ہے کہ بس جس کے پیچھے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے بڑے لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور بس یہی پی رہے ہیں بس آپ مجھے بھی بیعت کر لیں یہ فیشن ہے میرے خیال سے اس دور کا اب میں اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا بیعت تو ایسے بزرگ سے کہنے جن سے آپ کو استفادہ ہو سکے جن سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو ان کی صحبت اختیار کرنے میں آسانی ہو سواتین ہیں اگر تو اپنا مسئلہ ان سے ڈسکس کرنے میں اور ان سے سبق لینے میں آپ کو آسانی ہو تو اب لیکن اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ بیعت تو آپ میں چلی جہاں کی صورتی آپ جانے ہیں لیکن کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں پھر ان سے اپنا ایک طرح سے اصلاحی طور پر ان سے فیدان حاصل کرتے رہے کیونکہ شیخ صاحب سے تو آپ دور ہی ہو گئے وہ تو ایتنے بڑے آدمی کو آپ نے انتخاب کر لیا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہو سکتی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بیعت کر لیتے ہیں ایسے لوگوں سے جن سے ایک بار بھی زندگی میں بات نہیں ہوئی ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا جب بیعت ہوئے تھے تو مجمع عام میں بیعت ہوئے تھے اور اس کے بعد بات تو کبھی ہوئی نہیں ہے اور فلا فلا مجمع عام میں انہوں نے تعلیمات بتا دی تھی پس ہم تو اسی پر کر رہے ہیں اب وہ پتا چلا ہے پوری زندگی کے لئے تھوڑی وہ تعلیمات تھی اس میں ترقیم بھی تو ہونی تھی اس لئے کسی ایسے بزرگ سے بیعت کریں خیر کل ملا کر آپ اگر بغیر شیخ کی اجازت کے یعنی ان سے بات ہو نہیں سکی آپ کی اور پھر آپ نے مراقبہ کیا کسی اور کے مشورے سے تو نفع سے خالی نہیں ہے اچھا توصیف حشمی صاحب یہ کہتے ہیں مراقبہ کم از کم کتنی دیر کرنا چاہیے کل جو درس تھا اس میں ہم نے اس بات کا ذکر ایک بار پھر کیا تھا اس سے پہلے بھی بار بار کیا مراقبے کی شروعات اپنی سہولت سے کر لیں آپ کو دس منٹ ممکن ہے نا شروع بے آپ شروع بے دس منٹ ہی کر لیں پھر جیسے جیسے آپ کا آپ کا وقت بڑھتا جائے گا آپ کا دھیان جمتا جائے گا آپ جیسے جیسے ترقی کرتے جائیں گے ایسے ایسے اس میں وقت بڑھاتے جائیں آپ اچھا جی زین صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت یازل جلالی والاکرام یا کوئی اور نام جیسے یا حیو یا قیوم کسرس سے ورد کرنے سے رجت ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بہت عظیم عمل ہے ابھی میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں ایک جوان میرے پاس آئے تھے آتے ہیں کبھی تو بہت سنجیدہ بڑے خاموش طبیعت میں ایسے بٹھا ہوا تھا تو وہ میرے پاس آئے میں ایسی کوئی بات چلنے کے لئے کہنے لگے میں یا حیو یا قیوم کڑھتا ہوں میں نے پھر کیا نتیجہ ہے کہ جی نتیجہ تو یہ ہے کہ میں کسی چیز کے لئے دعا نہیں کرتا ہوں لیکن اگر کر لیتا ہوں تو پھر وہ رد نہیں ہوتی ہے اچھا اور کیا حالات ہیں اور حالات یہ ہیں میرے گھر والے کہنے لگے ہیں کہ تم بہت جلدی پاگل ہو جاؤ گے یا پھر یہ کہا کہ تم پاگل ہو گئے میں نے ان کو کہا وہ جن بزرگ کے مشورے سے پڑھا رہے تھے وہ قبر میں جا چکے بچھا رہے ہیں اللہ بخشے ان کو میں نے ان کو کہا آپ پاگل ہوئے تو نہیں ہیں لیکن اگر ہو جائیں تو کچھ تاجب نہیں میں نے ان کو دروشیف پر ڈالا پھر اللہ کی فضل سے انہوں نے دروشیف شروع کیا تو میں نے جیسے پھر دوبارہ آئے تو میں نے سب کیا حال ہے کہ اگر حمدللہ بھی سکون میں ہو تو وہ اپنا قابو کھونے کی طرف چل رہے تھے بقور ان کے تو دیکھو اگر اس طرح کی عمال آپ نے کرنا ہے کریں ضرور کریں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت خوبصورت عمال ہیں ان کی بڑی اچھی خوبصورت تاثیر ہے لیکن بغیر کسی کامل کے نہ کریں کسی کامل شیخ سے استاذ سے پیرو وشد سے آپ اس کی اجازت لیں وہ آپ کی نگرانی اپنی نگرانی میں آپ کو پڑھائیں پھر مزا کچھ اور ہی آئے گا انشاءاللہ بہت خوبصورت عمال ہے تو اس لئے اگر آپ اس کو اچھا جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ رجعت نہیں ہوگی دیکھیں دو باتیں ارز کرتا ہوں ایک تو کسی کی رہنمائی میں کسی کی سپسٹی میں آپ اس کو پڑھیں دوسرے جو ہمارا عشاء کی بات کا پانسو مرتبہ کا جو دوشیف کا عمل ہے ضرور امی کا تو اس کو پڑھیں اگر آپ تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اللہ نے چاہا پھر رجعت نہیں ہوگی میں نے بڑے بڑے جلالی عمال کیے بڑے بڑے چلے وظیفے کیا کیا پتہ نہیں میں نے عملیات کی دنیا سے لیکن چونکہ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ دوشیف چلتی تھی جو کہ بچپن میں ہی اللہ نے عطا فرما دی تھی تو اللہ کا فضل ہے رجعت کا نام و نشان بھی کبھی آس پاس پر نہیں بڑھتا لیکن پھر بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی کامل کی صحبت اختیار کریں ان کے مشورے سے پڑھیں ایسے ہی نہیں کہ کتابیں سن لیا یا مجھ سے سن لیا یا کسی اور سے سن لیا اور آپ نے سٹارٹ کر دیا یوٹیوب آج کل یوٹیوب کا بڑا جلوے ہیں پس یوٹیوب سے دیکھا اور شروع ہو گئے یہ میری سمجھنی تو بالکل آتا نہیں ہم اس کا مشورہ نہیں دیتے آپ کو بھی یوٹیوب پر عمل دیکھیں اور شروع ہو گیا نہیں بلکہ کسی کامل کی تلاش کریں اور کسی کامل کے مشورے سے پڑھیں مولانا عرشد صاحب کہتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس سے مراقبہ خراب ہو جاتا ہے دیکھو مراقبہ جتنا آپ یقصو مزاج ہیں اتنا زیادہ کامیاب ہیں مراقبے کے میلانے اور جتنا آپ کا مزاج جسٹرب رہتا ہے اتنا ہی آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مراقبے میں دل لگا پھر اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے دنیا کو جتنا حرص اور تماع کے ساتھ آپ دیکھو گے اتنا دنیا کی محبت دنیا کا دھیان آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں بستا ہے پھر جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہی باتیں دھیان میں آتی ہیں آج فلا بلڈنگ دیکھی تھی وہ بہت اچھی تھی آج فلا جگہ گئے تھے کتنے خوبصورت مناظر تھے حالانکہ آپ انہیں سوچ کر نہیں بیٹھیں لیکن وہ خمخہ وہ اس وقت میں وہ چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں تو جتنا آپ اپنے ذہن کو اپنے قلب کو یقصو رکھیں گے اس لئے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی مالدار کی اونچی عمارت کو دیکھ کر اس عمارت کی تعریف نہ کرو بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو تاکہ اس عمارت کی خوبصورتی اس کی بڑا پانا اور فلا نہ پانا وہ سب آپ کے ذہن میں نہیں بسے بلکہ اس موقع پر جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو وہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں بنی رہے بسی رہے چلتی رہے جمی رہے اور یہ ویلڈنگ آپ کے آس پاس بھی آپ کے ذہن کے آس پاس نہ آئے تو دنیا کو جب محبت کی نگاہ سے تمہاں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر مراقبے میں مزے نہیں آتے مراقبے میں لطف نہیں آتا دوسری ایک اور بہت کام کی بات اپنی تنہائیوں کو پاک کرو تنہائیوں کا پاک کرنا یہ شروع میں تو جرہ لگتا ہے مشکل سے لیکن جب آپ اس کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس پر مشق بھی کرتے ہیں تو اللہ کی فضل سے بڑا آسانی سے تنہائیہ پاک ہو بھی جاتی ہیں اور پھر ان پاکیزہ تنہائیوں کا لطف کچھ ہو رہی ہے پاکیزہ تنہائیوں کا مزہ ہی الگ ہے پھر آدمی تنہائیہ ڈھونٹا ہے اس لیے کہ لمبی سی نماز پر ہو تنہائیہ ڈھونٹا ہے اس لیے کہ لمبا سا مراقبہ کرو لمبا سا ذکر اذکار کرو کچھ اللہ کی سامنے رو دھولو پھر تنہائیہ اس لیے ڈھونٹا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر تنہائیہ گناہ کرنے کے لیے ڈھونٹا ہے اس لیے اپنے تنہائیوں کو پاک کرو فطور خاص اس موبائل کی مصیبت سے بچو موبائل کی مصیبت سے بچو پھر ملا کر یہ ہے اپنی نگاہوں کو اپنے دل کو اپنے ذہن کو پاک رکھو اور ذکر کی کسرت کرو کروشی کسرت سے پڑھو تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مراقبہ میں معاوینت ملے گی اور اگر یہ چیزیں نہیں بائی جائیں گی تو پھر مراقبہ بڑا مشکل ہو جائے گا پھر دنیا بیٹھیں گے تو آپ آپ اللہ کو سوچ کر اس کے رسول علیہ السلام کو سوچ کر لیکن سوچ رہے ہیں وہ فلا میرنگ فلا میدان فلا ملک فلا دیس فلا شہر فلا یہ فلا فلا بس اسی فلائی فلا میں بھوم جائیں گے اور بس بات ختم ہو جائیے تو اس بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتے ہیں میں نے اجمالن اجمالن کچھ ذکر کر رہا ہوں یہ باتیں مجھا رہا ہوں اس وقت جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو شاید دن ہے لیکن جس وقت میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ عالم ہے کہ ساری دنیا سو چکی ہے میں اور میرا کیمرہ جاگ رہے ہیں اور عام طور پر لوگ سو ہی چکے ہیں تو برحال اللہ کے لیے میں اس وقت رات کی تنہائیوں میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور ابھی اس پر اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے تاکہ صبح تک جلد اپنے وقت پر یہ آپ کو پہنچ جائے اس لئے میں آج کی کلپ بہت لمبی کرنے کے راتے میں نہیں بیٹھاتا لیکن پھر بھی میرے خیال سے روزانہ کے ہی جیسی ہو گئی اگلا سوال کرتے ہیں کہ براقمت جلدی کھل جائے اس کے لیے کیا کریں ایک مشورہ دوں بہت زیادہ کام کی چیز جو جو ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ دروشیف اس طرح پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے نور آ رہا ہے اور ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں پھر دیکھیں اس کا لطف اس کا لطف دیکھیں آپ یہ تصور کریں کہ آپ روزہ اقدس پر بیٹھے ہو رہے ہیں اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے دودھ کی شکل میں اور آپ کی قلب میں داخل ہو رہا ہے آپ دیکھئے نہائیت چند ہی دنوں میں اللہ نے چاہا آپ کی مراقبے میں دم پیدا ہونے لگے گا اور پھر جتنا آپ وقت زیادہ بڑھائیں گے اتنا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ نکھار آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں ذکر اور درود کے وقعات کو بڑھائیں ایسے ہی ہم مشورہ دیتے ہیں اپنے مراقبے کے وقت کو بڑھائیں کتنا مراقبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کی روحانی پروازیں زیادہ ہوگی انشاءاللہ اب رہ گئی دروشیف کی تعداد کی بات تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ مراقبے کو بغر زکر کے نہیں کرو مراقبہ چلتا رہے اور آپ کا دل دروشیف پڑھتا رہے تو آپ کی دروشیف کی تعداد بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تازیم اللہ صاحب دوبارہ سے کہتے ہیں کہ مراقبہ کرنے کے درمیان تب یہ خراب ہوگئی کیا اس کا تعلق مراقبے سے ہو سکتا ہے ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے کہ تب یہ خراب ہوتی ہے اگر پہلے سے تب یہ خراب ہوتی ہے تو مراقبے میں ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ کتن لوگ بتاتے ہیں ایک شخصیت نے مجھے بتایا تھا ابھی پرسوں شاید بتایا تھا یا کل بتایا تھا کہ پیٹ میں بہت تکلیف تھی اور جب مراقبہ کرنے بیٹھے مراقبہ ختم بعد میں ہوا تکلیف پہلے رفع ہوئی اللہ کے فضل سے اگر آپ کسی کی تبیت خراب ہے کیا مراقبے میں بیٹھ کر ہو گئی ہے تو پھر یاد رکھئے آپ کی تبیت خراب مراقبے کی وجہ سے نہیں ہوئی آپ کی تبیت مراقبہ کرنے کی وجہ سے خراب نہیں ہے بلکہ تبیت اور الٹا مراقبے میں تو ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا بڑا آسان سا طریقہ جو ہم نے بار بار بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور آ رہا ہے اور میری تکلیف کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے مجھے شفا میں لے آپ دیکھیں آپ کو مراقبہ بعد میں ختم ہوگا انشاءاللہ شفا پہلے مل جائے گی یہ بڑی پیٹنٹ بات بتائی ہے میں نے بہت کام کی بہت کار آمد بات بتائی ہے مرض خواہ کسی بھی قسم کا ہو لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کا دھیان درہ مضبوطی سے جمع مضبوطی سے جمع اور مراقبہ کو دمدار بنانا چاہتے ہو لائانی سے بچ جاؤ گناہوں کی عادتوں سے بچ جاؤ بازاروں میں فضول جانے سے بچ جاؤ موبائل پر فضول وقت برباد کرنے سے بچ جاؤ لوگوں سے بدزبانی کرنے سے بچ جاؤ میں نے دیکھا ایک روز ایک شخص تھا اس کو میں نے ذرا ترش لہجے میں نماز کے لئے ڈانٹ دیا کہ تم کبھی نہیں آتے محجر اس ٹائب کا کچھ کہہ دیا مطلب اور تھوڑا ترش لہجے میں کہہ دیا میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ترشی کیونکہ کہیں نہ کہیں بداخلاقی وشمار ہوگی وہ تبلیغ تو نظمی سے ہوتی میں نے اس کو درہا سخت لہجے میں کہہ دیا وہ ترشی میرے مراقبے میں مجھے محسوس ہو یعنی مجھے محسوس ہوا کہ اس ترشی اور اس تلخ کلامی اور سخت کلامی کا اثر مراقبے پر پڑا مراقبے میں جتنا جتنی ایک کیا کہیں گے جتنی گہرائی ہوتی تھی یا جتنا ایک اس کا ایک نظام ہوتا تھا اس پر فرق پڑا ہے پھر میں نے برحال توبہ کی اور میں نے حالانکہ اس کو اس کو بعد میں کچھ مشروب بھی پلایا وہیں کھڑے کھڑے اس کو کچھ مشروب بھی پلایا اور مطلب میں وہاں سے جب ہٹا تو میں صاف ذہن سے وہاں سے ہٹا بس یہ تھا کہ وہ جو میں نے اس کو سخت جنرہ کہہ دیا تھا اس کی پداش میں میں نے اس کو کوئی مشروب بھی پلایا کہ یار میں نے اس کو کہیں زیادتی تو نہیں کر دی کہیں یہ میری بداخلاقی تو نہیں ہوگی یہ میں نے بداخلاقی تو نہیں کر دی تو میں نے اس کو مشروب پلایا اور اس کے گھر سے بنا کر پلایا لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ اس کا نقصان ہوا اس لئے اخلاق آپ کے اچھے ہوں آپ کا دل شہوات سے پاک ہو یعنی شہوات باطلہ سے پاک ہو آپ کی زبان بداخلاقی سے پاک ہو آپ کی نگاہیں آپ کے کان محفوظ ہو کان میوزک جیسی غیبت جیسی برائیاں نہ سنتے ہو آپ کی آنکھیں حرام چیزیں نہ دیکھتی ہو آپ کے قدم حرام کی طرف آپ کے پیر حرام کی طرف نہ جاتے ہو آپ کی زبان حرام کی طرف نہ لگتی ہو آپ کی زبان بد کرداری بداخلاقی کا شکار نہ ہو گالی گلوں غوط غیبت یہ چیزیں آپ کے اندر نہ پائی جاتی ہو کتنا آپ تقوی و تحارت کے ساتھ ذکر کرو گے اتنا جلدی مزا آئے گا اور جتنا گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ ذکر کرو گے تو پھر پہلے تو ذکر کے ذریعے سے آپ کے اندر کی دھلائی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ ذکر چھوٹتا ہے یا گناہ چھوٹتے ہیں دونوں سے ایک چیز چھوٹنے کا اندیش آئے یا تو ذکر چھوٹتا ہے یا پھر گناہ چھوٹتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے پھر مراقبہ کا لطف تو دیر لگی نا تو اس لئے اپنے کو متقی بناو پھر ذکر کرو درود پڑھو اور پھر مراقبہ کرو تو پھر دیکھو بہت جلد سے بھی جلد وقت میں انشاءاللہ اس کا نفع میں لے گا اللہ تعالیٰ عبدالعزت ہمارے اس کامش کو قبول فرمائے ہمارے اس پیغام کو ساری عمر تک پہنچانے میں ہمارے معافین بنیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ